اسلام علیکم ویلکم ڈو گارننگ نوبر شینل امید کرتے ہیں کہ آپ خرید سے ہوں گے اور خوب اپنے اچھے کاموں میں بیزی ہوں گے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بچایا کہ سیریز سٹارٹ کی ہے بگنرز کے لیے کہ پلانٹس میں کون کون سی کھادیں استعمال ہوتی ہیں ان کا کیا کیا چیزیں ہم لوگ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ اس سیریز کی تھرڈ پارٹ ہے تو ضرور اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھئے گا اس میں بگنرز کا ہی فائدہ ہے اور آج بات کرتے ہیں سلفر کے بارے میں تو سلفر کے آج انفرمیشن دیتے ہیں آپ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلفر ایک قدرتی خاد ہے انگلیش میں سے سلفر ہی کہا جاتا ہے اور اردو میں گندک آملہ سار بھی کہتے ہیں اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ پیلہ ہوتا ہے سلفر قیمتی اور ضروری ماطنیات میں سیکھ ہے سلفر پودوں کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ فاس فورس اس کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ مٹی میں موجود خادوں کو ایکٹیف کرتی ہیں جو کہ نیوٹرنٹس پودے زمین سے نہیں لے پاتے یا زمین ان تک نہیں پہنچا باتے سلفر پودوں کو اور زمین کو اس قابل بناتا ہے کہ تمام غزائیت بن سکے یہ ایک فنجی سائٹ کا بھی کام کرتا ہے پودوں میں فنگس بھی نہیں لگنے دیتا جڑوں کو سٹرونگ کرتا ہے اس کو بہت کم مقدار میں پانی میں حل کر کے نموڑ ڈالا جاتا ہے سلفر مٹی میں سوئے وی نیوٹرنٹس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ پودوں کو سپلائی کریں مٹی کے پی ایس لیول کو بڑھاتا ہے مٹی میں کنڈیشنر کا کام کرتا ہے سلفر پودوں کو ویٹامن اور پروٹین مہیا کرتا ہے اس سے مٹی میں نمی برکر آ رہتی ہے اور یہ پودوں کے خلیوں تک پانی پنچاتا ہے جب پودہ مٹی میں نیوٹرنٹس ہونے کے باوجود نہیں کچھ کر پرتا تو پتے پیلے رنگ کے ہو جاتے ہیں اور لٹک جاتے ہیں سلفر کے استعمال سے پودے کو نئی زندگی ملتی ہے اس کے استعمال سے مٹی بالکل نہیں ہو جاتی ہے اس کو لازمان آپ ایک دفعہ ایک مہینے میں ایک دفعہ استعمال کریں مٹی میں دشمن کیوں کے افضائیس کو روک دیتا ہے اورگینک ہونے کی وجہ سے اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں مگر اس سے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو آج کے لیے اتنی ہی انفرمیشن اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک سبسکرائب شیئر اور ہمارے ساتھ جوڑے رہیے بنے رہیے ملتے ہیں آپ سے پھر کسی اور نئے انفرمیٹیو میں اللہ حافظ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا